کوتوالی تھانا انترگت خریفہ ٹک اوور بریج پر ہوئی لوٹ کی گھٹنا اور بیگ لپٹنگ کے معاملے میں ہوئی لوٹ کا کھلا سا پولیس نے کیا ہے دراصل اس گھٹنا میں جو فریادی تھا وہی آروپی نکلا ویون دھاراؤ کے ساتھ پولیس نے معاملہ درج کیا ہے دراصل کمپنی کی راسی ہڑپنے اور آن لائن گیمنگ کی کرج میں ڈوبے یوک نے کمپنی کی راسی سے کرج اتارنے کی اسفل کوشش کی تھی باریکی سے پوچھتاش کرنے پر یشکرمی نے پولیس کو فرجی لوٹ کی بارے میں بتایا ایس پی سے ہوئی چرچہ دیکھیں دو دن پورو ہمارے کوتوالی تھانا چھتر میں ایک شکایت ہم کو پرابت ہوئی تھی یشکرمی نام کا ایک لڑکا ہے لگو تیس سال عمر کا اس نے کہا کہ یہ ایک دودھ کمپنی کے کلیکشن ایجنٹ کا کام کرتا ہے تو جب وہ پیسے کلیکٹ کر کے جا رہا تھا تو کچھ لوگ آئے اور اس کے پاس سے بیک جو تھا وہ اٹھا کے لے کے بھاگ گئے چونکہ پرثم درشتیہ ہی جو اس میں کئی بندوں نکل کے آئے تھے وہ ہماری ٹیم نے اس پہ ایک سندہ کی استطیتی اس میں بن رہی تھی تو ہم نے سبھی بندوں پر پڑھتال کرنے شروع کی اب چونکہ ہمارے پاس فریاد آئی تھی تو ہم نے اس میں کتوالی میں FIR درج کی تھی اور جب سبھی بندوں پر ہم نے پڑھتال کی سبھی CCTV فٹیج دیکھے اور جو تقنیکی ساکشتے ان کو سنکلت کیا تو پوری گھٹنا کا کھلا سا ہوا اور اس میں یہ پرکرن جو اس میں مول فریادی تھا اس نے ایک اس کو گھٹنا کا سروب دینے کی کوشش کی اور یہ جو لوٹ کا یا بیگ لیفٹنگ کا ایک پرکرن اس نے بتایا تھا وہ پوری طرح سے جھوٹا نکل کے سامنے آیا اس میں جو اس نے راشی بتائی تھی وہ اسی کے ایک دوست کے پاس اس نے رکھی تھی اور چونکہ یہ پیسے جو دودھ کمپنی تھی اس کے کلیکشن کے پیسے تھے تو اس کا اُدیش ہے تھا اس پیسے کو گون کر جانا ہڑپ لینا اور اس کو ایک لوٹ کا یا چوری کا سوروب دینا لیکن چونکہ فٹیج نے سبھی بندوں پر پڑھتال کی تکنیکی ساکچے کترت کی اس سے سویم سے پوچھتا چکی جو موقع پیانے لوگ تھے ان سے پوچھتا چکی تو پوری گھٹنا کا کھلاسہ ہوا اور اس میں کل ایک لاکھ سرسٹ ہزار روپے جو واسطوک نگدی تھی وہ ہماری ٹیم نے برامت بھی کیے ہیں جو کہ پوری برامت کی اس کے دوست کے پاس سے ہوئی ہے اور سیس راشی جو تھی وہ اس نے بڑھا چڑھا کے ایف آئی آر میں بتائی تھی تاکہ بھوش میں بھی یہ آنے جو راشی آئے اس کو ہڑپ سکے تو اس طرح سے جو ایک پرکرن نکل کے آیا تھا دو دن پورو ہمارے سامنے وہ جھوٹی گھٹنا نکلی جس کو اس نے لوٹ کا یا بیگ لیفٹنگ کا صوروب دیا تھا اور مول جو فریادی تھا وہی اس میں آروپی نکلا ہے اسی کے پاس سے ہمیں پیسے برامت ہوئے ہیں سر آروپی کے اوکر پہلے سے اس کو پر اپراد نکل کے نہیں آئے ہیں لیکن یہ جو اپراد تھا اس میں ہم نے جو پہلے ہم نے مولتا ہے بیگ لیفٹنگ کا کیس درج کیا تھا تو اس میں ہم نے جو آوشک دھارائیں ہیں جیسے کہ ایک تو لوٹ کا پریپریشن کرنا کرمینل کنسپیریسی اور ساتھ ہی جو گبن کی دھارائیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ایڈ کی ہیں اس میں آنے کوئی سہیوگی نہیں ہے چونکہ اس کے جو دوست کا نام آ رہا ہے وہ اس کے پاس اس نے سمان رکھنے کے بہانے سے رکھا تھا تو ابھی ہم اس کی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بھومی کا ہے لیکن اس میں مولتا ہے یہی ایک آر اوپی ہے یہ جو ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے اس کے فون میں کئی سارے ایسے ایسے ایپس ہیں جس کے مادہم سے یہ آج کل جو بیبین تریقی کے آن لائن پلاتفارم سپلپ دھکراتے ہیں ان کے مادہم سے یہ پیسے لگاتا تھا سمبتہ کچھ پیسے اس میں بھی اس نے گوائے تھے اور ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ چین وغیرہ بھی گروہی رکھی تھی وہ بھی اسے واپس لینا تھا تو اس سب کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ پلاننگ کی تھی